ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کے بڑی مشکل سے اپنا گزر سفر کرتا تھا یہاں تک کہ دن بہت دن اس پہ کرز جڑتا رہا ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر جا کے محنت کروں کام ڈھونٹوں تاکہ ہمارا کرز اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں بیوی نے کہا اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو میں آپ کے لئے دعا کروں گی یقیناً اللہ ہماری مدد فرمائے گے بس وہ شخص گیا دوسرے شہر بھی بہت دھونٹا لیکن کام نہ ملا اور وہی لکڑیاں کر کے گزر سفر کرتا رہا یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں اس کے بعد اپنے وطن چاہوں گا لیکن اس کی بیوی دن رات روتی رہتی تھی جب گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر سفر کرنے کے لئے شہر کی وزیر کی پاس گئی اور کہا میں غریب ہوں لاچار ہوں مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو تمہارے گھر کا کام کرتی رہوں گی مجھے بس دو وقت کا کھانا دے دینا وزیر نے اپنی بیوی کو کہا اس کو گھر میں رکھ دو اور نوکروں کے ساتھ کوئی کام سمجھا دو کرتی رہے گی وہ مجبور عورت اس گھر میں کام کرتی رہی اور اپنے میاں کے لئے دعا مانگتی رہی دن مہینوں میں گزرے اور مہینے سال کی طرف بڑھنے لگے لیکن اس کا میاں نہ آیا ایک رات روتے روتے جب سو جائے تو رات کو امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام فرما رہے ہیں اے لوگو بتاؤ آج تاریخ کونسی ہے امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے کسی نے کہا آج بائیس رجب ہے امام نے کہا یاد رکھنا جب کوئی ہمارا چاہنے والا اس رات خلوص دل سے ہماری نظر دلائے اور اللہ سے ہمارے صدقے کوئی دعا بانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا بس یہ سننا تھا عورت کی آنکھ کھل گئی فجر کا وقت تھا وہ دیکھے تو وہ رات بائیس رجب کی تھی وہ صبح اٹھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نیاز کی جستجو میں لگ گئی نیاز کیا دعا مانگے یہ عمل چل ہی رہا تھا وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور جو بے وطن اس کا میاں تھا وہ لکڑیاں کر رہا تھا لکڑیاں کرتے کرتے ایک مرتبہ کلہاری جب درخت کو مارے تو جیسے ہی درخت گرا اس کی جڑوں میں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا وہ خزانہ دیکھ کے خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر کر کے خزانہ لے کے اپنے گھر واپس آ گیا اپنی بیوی کو لے کے ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے پھر بیوی نے میاں کو بتایا کہ یہ جو کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے امام میرے خواب میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس رات تم نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو تمہارے حالات بدل جائیں گے وہ دونوں میاں بیوی ہر سال اس دن کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کرتے تھے ایک دن وزیر کی بیوی چھت پہ گئی دور سے دیکھا ایک بڑا آلی شان گھر نظر آیا اپنی کنیزوں سے پوچھا یہ گھر اتنا بڑا و شاندار بنا ہے کس کا ہے کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا اے شہزادی یہ اس آپ کی نوکرانی کا ہے جو کچھ بھرس پہلے آپ کی یہاں خادماتی شہزادی نے کہا اتنا بڑا محل کیسے بنا جاؤ اس کو بلاؤ کنیزیں جاتی ہیں اس عورت کو بلا کے لاتی ہیں وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ نیاز کا خواب کا خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا اس تاریخ میری نظر کرو میں نے دل سے نظر کی اللہ نے مجھے نواز دیا وہ دل ہی دل میں کہنے لگی اس سے بڑا چوٹ میں نے کبھی نہیں سنا یقیناً اس کے میانے کہیں سے چوری کی ہوگی اور یہ کہانیاں بنا رہی ہے وہ عورت چلی گئی لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے اچانک سے جو نائب وزیر وزیر کے لیے حسط رکھتا تھا اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کے پورا حساب مانگا وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح دینی پایا نائب وزیر نے کہا اے بادشاہ سلامت میں نے کہا تھا نا یہ آپ کی پیٹ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے بس بادشاہ کو چلالایا بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا اب تم حکومت کے محل بھی نہیں رہوگے جاؤ اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈو وہ وزیر اپنی بیوی کو لے کے شہر سے باہر جا ہی رہا تھا ہستے میں دونوں کو بوک لگی انہوں نے تربوز کھریدا تربوز اپنے رومال میں بند کر دیا چاہا کہ کسی ساحل کنارے جا کے کھائیں گے اور وہاں بادشاہ کا بیٹا جو شکار پہ گیا تھا وہ صبح سے شام تک گھر نہ پہنچا نائب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے لگتا ہے کیوں اس وزیر کو آپ نے نکالا اس نے کہیں شہدادے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا بادشاہ کو غصہ آیا بادشاہ نے اپنی سپائیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اس وزیر کو پکڑکی آؤ اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑو گا بس سپاہی جب اس وزیر کے پاس آئے پوچھا کہ شہدادہ کہاں ہے اس نے کہا مجھے کیا معلوم بس اس وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا بادشاہ نے کہا یہ رومال میں کیا باندھا ہوا ہے اس نے کہا تربوز ہے بادشاہ نے کہا کھولو جیسے ہی اس کو کھولا گیا تو اس میں شہدادے کا سر تھا بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا بادشاہ نے کہا اس وزیر اور اس کی بیوی کو قائد کرو سپاس دونوں کی سر کو تن سے جدہ کر دیں گے وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا بس جب قائد خانے میں دونوں رو رہے تھے وزیر کہتا رہا اچانک سی اتنا سب کچھ برا کیوں ہو گیا میرے ساتھ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے اتنے میں وزیر کی بیوی رونے لگی اور رو کر کہنے لگی برا تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے تمہیں یاد ہے ہمارے یا ایک نوکرانی تھی وہ کل میرے پاس آئی تھی آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے میں نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے اس نے مجھے بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے اور انہوں نے کہا میری نظر دو اور پھر ہمارے صدقے دعا مانگو اللہ تمہارے حالات بدل دے گا میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے یہ لگتا ہے تب سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں وزیر نے کہا اے بدبخت عورت اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ تم نے امام کے موجزے پہ شک کیا توبہ کرو اور مل کے دونوں رو کے توبہ کرنے لگے اور یہ دعا کر لی کہ اے میرے اللہ اگر ہم کو قید سے رہائی ملی تو ہم ہر بائیس رجب کو امام جعفر صادق کا نیاز کریں گے بس یہ دعا مانگ کے رو رو کے سو گئے سب کا سورج دلو ہوا شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محلہ پہنچا شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پہ تھا بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا پھر یہ سر کس کا تھا جاؤ وزیر اور اس کی بیوی کو پلاو وزیر اور اس کی بیوی آئے انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا بادشاہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا اور انہوں نے بھی کہا آج سے ہر بائیس رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کیا جائے گا اور وزیر کو اپنے عہدے پہ قائم کر دیا اور اس نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا اگر آپ مہربان سے اپنے ذائچے اور برج کے حساب سے پتھر لینا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پہ ٹیکسٹ یا وٹسپ کریں ہر دیا گیا پتھر مہربان سے ویریفائٹ اور امام علی اور امام حسین علیہ السلام کے روزے سے مس کیا ہوا ہوگا